بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شتیاک احمد اور دوستو میرا آج کا ٹاپک ہے کہ جو آپ کے اندر جو لیڈرشپ ہے لیڈرشپ کی صلاحاتیوں کو کیسے بروغ کیا جاتا ہے دوستو سب سے پہلے یہ ہر آدمی کے ذہن میں ایک کویسٹن آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی لیڈرز وہی ہوتے ہیں جو سیاست میں آتے ہیں جو کس نے کسی سیاسی پارٹی کی سربراہ ہوتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں اقتدار میں آتے ہیں وہی لیڈرز ہوتے ہیں تو بالکل ایسا ہرگز نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص اپنی ذات میں ایک لیڈر ہے آپ چاہیے کچھ بزنس کر رہے ہیں تو آپ ایک اپنے بزنس کے لیڈر ہیں اگر آپ ایک اچھی ٹیم کے مالک ہیں تو آپ اپنے ٹیم کے لیڈر ہیں اور اگر آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں تو آپ اپنے گھر کے لیڈر ہیں اگر آپ کی چھوٹے سی دکان ہے چاہے وہ پرچون کی ہے سبزی کی ہے یا کسی بھی چیز کی ہے تو آپ اپنے اس بزنس کے لیڈر ہیں آپ اپنی دکان کے لیڈر ہیں آپ کے سب جو جوڑے ہوئے لوگ ہیں آپ ان کے لیڈر ہیں تو بیسیکلی جو لیڈرشپ ہیں یہ مختلف سلاحیتوں کے مجموعے کا نام ہے لیڈرشپ کوئی شخصیت نہیں ہے یہ ایک رویہ ہے یہ مسلسل محنت اور سیکھا جانے والا عمل ہے مسلسل محنت کے بعد آپ اس شیٹ پر پہنچتے ہیں جیسا کہ ایک بڑے ہی مشہور فلسفر ہیں جیمز کوزز انہوں نے اس کے اوپر کافی کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ ایک خطائی عدیہ نہیں ہے نہ یہ قدرتی عدیہ ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ یہ ہر شخص کے اندر صلاحیت ہے قدرت نے ہر شخص کے اندر صلاحیت رکھی ہے اور جو آدمی ان صلاحیتوں کو پہچان کر محنت کر کر ترقی کرتا ہے بلندی پر پہنچتا ہے تو وہ ایک اچھا لیڈر ہے تو اس لیے دوستو لیڈرشپ کے لیے جہاں میں آپ کو چھے ایسی چیزیں بتاؤں گا جو کہ آپ کے اندر جو لیڈرشپ کی صلاحیت ہے اس کو بہت زیادہ بوست کریں گی اس کو امپروو کریں گی تو اس میں جو سب سے پہلی چیزیں وہ کیا ہے کہ شخص کو شکص دینا اب یہاں پہ یہ بات ہوگی کس قسم کا شخص ہے جس کو شکص دینی ہے ایسی کونسی گلت فہمیہ ہیں جن کو ہمیں دور کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف اللہ سطح کے لوگ جن کے پاس بہت اچھی ڈگرییں ہیں جو انہوں نے بہت زیادہ تلیم حاصل کیا ہے جنہوں نے بہت سی یونیورسٹیوں کا وزٹ کیا ہے وہاں پہ سیکھا ہے وہ ہی لیڈرز بن سکتے ہیں دوستو یہ بلکل بلد ہے لیڈرشپ کسی ڈگریوں کی محتاج نہیں ہے بلکہ وہ صرف ایک مسلسل محنت لگن اور چیلنجز کو قبول کرنا اس چیز کا نام ہے ڈگریوں سے جو ہے وہ لیڈرشپ نہیں آتی اور دوسرے نبر پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے وہی لوگ لیڈر بنتے ہیں جو کسی اچھے عوضے پر فائز ہیں یا کسی بڑے عوضے پر فائز ہیں تو ایسی بات بھی بلکل نہیں ہے لیڈرشپ کے لیے آپ کو کوئی عوضہ بھی درکار نہیں ہوتا اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو قدرتوں پر مضبوط ہوں تو ایسی بات بھی نہیں ہے ہر انسان محنت کر کے ایک اچھے لیڈر بن سکتا ہے یہ کوئی خدای عطیہ نہیں ہے بلکہ خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کو برویہ کارنا کے ان کو استعمال کر کے آپ ایک اچھے لیڈر بن سکتا ہے اس میں دوسری اہم خوبی ہے دوسری اہم قوالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کی رہنمائی کر سکتے ہیں آپ کے اندر یہ قوالیٹی ہے کہ آپ دوسروں کو گائیڈ کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر آپ کا ہنڈر پرسنل اعتماد ہونا چاہیے ہنڈر پرسنل کانفیڈنس ہونا چاہیے کیونکہ آپ جو سوچتے ہیں وہ بن جاتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی ہو اپنی سوچ کی وجہ سے ہو تو اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایک طالب علم کی حصیت سے رہیں مسلسل سیکھتے رہیں آپ کی عمر کچھ بھی ہے چاہیے آپ بیس کے ہیں چالیس کے ہیں یا ساٹھ کے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے آپ کو ایک طالب علم کی حصیت سے رکھیں یعنی کہ ہمیشہ سیکھنے کے عمل سے آپ جڑے رہیں اور یاد رکھیں جو مسلسل قسم کی لیڈرشیپ ہے وہ ہمیشہ اندر سے جنم لیتی ہے جب تک آپ اپنے اندر جو خفیہ سلاکتے ہیں ان کو نہیں پہچانتے آپ ایک اچھے لیڈر نہیں بن سکتے اگر آپ ایک اچھے لیڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر جو خفیہ سلاکتے ہیں ان کو پہچاننا ہوگا اور ان کو دوسروں تک پہچاننا ہوگا جی تو دوستو جو لیڈرشیپ کی تیسری جو کوئلٹی ہے تیسری جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ بہتر سے بہترین کی خواہش کرنا کہ جو عظیم لیڈر ہیں وہ کبھی بھی پیسہ بنانے پر توجہ نہیں دیتے وہ بہت زیادہ مشہور ہونے پر توجہ نہیں دیتے بلکہ ان کی جو تمام تر جو سرگرمیاں ہیں اور ان کی تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس پہ ہوتی ہیں کہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے وہ اس چیز کو فوکس کرتے ہیں بجائے یہ کہ پیسہ کمانا اور مشہور ہونا اس کے علاوہ وہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے دوسروں کی رہنمائی کر لیا ہے اور قابلیں اور بات یہ ہے کہ مستقبل میں آپ کبھی بھی ایسے نہیں ہوگے جیسے کہ آپ اب ہیں کیونکہ ہم سلسل سیکھتے رہتے ہیں ہم سلسل سیکھتے رہتے ہیں تو دیفنیٹلی چار یا پانچ سار کے بعد آپ آج والے مقام پر نہیں ہوگے کیونکہ ہم سلسل سیکھ رہے ہیں تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے روز مورا کی ریٹین سے کوئی خاص وقت نکال لیں کوئی ایسا وقت نکال لیں جب آپ اکیلے بیٹھیں اپنا کام روک لیں اور اس وقت بیٹھ کر آپ اپنے تمام پرابلمز کے بارے میں سوچیں آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں آپ اپنے اردگرد کے محول سے جڑے رہتے ہیں آپ اپنے دائیں بائی اچھی نظر رکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اردگرد کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس لیے لیڈرشپ کے لیے آپ کو ہمیشہ آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں اور باخبر رہنا پڑتا ہے اور آپ نے اندر ہمیشہ امپروومنٹ لانی پڑتی ہے بہتر سے بہتریل کی طرف جانا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے اس کو مزید بہتر کرتے ہیں اپنے تعلقات کو مزید وسیع کرتے ہیں جیتا ویورز نمبر فور یہ ہے کہ چیننز کو قبول کریں خود کو چیننز کریں آگے بڑھیں نئے نئے تجربات کریں اور یہ اسی سلوط میں ممکن ہے جب آپ اپنی رڈیم کے کام چھوڑیں گے جب آپ کنفرڈ زون سے باہر نکلیں گے تو پھر بھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا پھر ان مشکلات کا آپ بہادری سے سامنا کریں اور یقیناً آپ سے گلتیاں بھی ہوگی لیکن ان گلتیاں سے پھر آپ کو سیکھنے کو ملے گا تو اس لیے ہمیشہ جو ہے وہ مشکلات سے گورانا نہیں بلکہ مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور نئے نئے تجربات کرنے ہیں آپ نے آپ کو جانچنا ہے آپ نے آپ کو امپروف کرنا ہے اس کے راتے میں جتنی لئے مشکلات ہیں گی تو ان کا آپ نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو اس میں نمبر پانچ یہ ہے کہ دوسروں کی ہدایات اور عرا سے اگا رہی ہیں یعنی کہ ایک اچھے لسنر بن جائیں گوڑ لسنر بن جائیں کیونکہ جو اچھے لیڈر ہوتے ہیں وہ اچھے لسنر بھی ہوتے ہیں اور کوئی بھی غیر مولی کام آپ اکیلے نہیں کر سکتے چاہیے کوئی آپ کے اوپر مذہبی ذمہ داری ہے یا آپ کوئی تنظیم چلا رہے ہیں یا آپ گھر چلا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو ساتھ ہے ٹیم میمبرز کی ضرورت ہوتی ہے اکیلے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں آپ کو ٹیم میمبرز کی ضرورت ہے اگر آپ اپنا گھر چلا رہے ہیں اگر آپ نے گھر کے سر براہے ہیں اپنے گھر کو لیٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو جو گھر کے باقی کے مبران ہے ان کو اتماعات میں لینا ضروری ہوتا ہے آپ کے لیے تو اس لیے بیسیکلی جو لیڈرشپ ہے یہ اشتراب کا اترازہ کرتی ہے اور اس سے آپ سیکھتے بھی ہیں جب مختلف لوگوں کی آپ سنتے ہیں ان کی باتیں ہیں ان کی تجویز تو اس سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور اس کے لیے یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے اندر دو چیزیں ہوں کونسی چیزیں برداشت کرنا اور خود پر کابو پانے تو پھر یہ آپ دوسروں کے ساتھ مل کر چل سکتے ہیں کیونکہ جب آپ دوسروں کے ساتھ مل کر چلنے ہی کوشش کریں گے تو اس میں بیشمار ایسی چیزیں آئیں گی جو آپ کو ناغوار گزریں گی لیکن آپ کو وہ سب چیزیں برداشت کرنے ہوگی اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا اگر آپ کو اپنے آپ کو برداشت کرنے میں اور کنٹرول کرنے میں باہر ہو جائیں گے تو تب ہی آپ ایک اچھے ریڈر بن سکتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کو نقصان کو فائدہ بھی لے کے آسکتے ہیں اگر آپ برداشت کریں اور خود کو کابو میں لگیں تو آپ کو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم دردی سے پیش آنا ہوگا ان کے ساتھ ہم دردی کرنی ہوگی اور ان کی ہم دردی لینی بھی ہوگی نمبر سیکس اس میں یہ ہے کہ لگاتار کوشش کرتے رہو اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ جو لیڈرشپ ہے یہ مسلسل مشک جو ہے اس کی ڈیمارڈ کرتی ہے اس کا مطالبہ کرتی ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہے اس کو بار بار دھوراتے رہیں اس کا مزاجی کے ساتھ اس کی مشک کریں اور آپ کو رزانہ کی بنیاد پر سیکھنا ہوگا یعنی سیکھنے کی عادت ڈالیں اور مسلسل ایک کام کرنا یہ ایک تھکا دینے والا کام ہوتا ہے لیکن جب آپ کا گول آپ کے سامنے ہوگا آپ کا مشن آپ کے سامنے ہوگا تو پھر وہ آپ کو تھکنے نہیں دے گا وہ آپ کو موٹیویٹ رکھے گا اور آپ بڑے جذبے سے اپنی منظر کی طرف چلتے جائیں گے تو دوستو یہ تھی وہ چھے چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں تو بسیکلی اس کے لیے کیا ہے اگر میں اس سے کنکریٹن کروں اس کو چار باتوں میں میں اس کو سمیٹھوں تو اس میں صرف یہی ہوگا کہ جو لیڈرز ہیں وہ مشکلات سے گھبراتے نہیں وہ باہمت اور دلیر ہوتے ہیں وہ ایک طالب علم کی حصیت سے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ سیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ ہی شتیار قیمت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ